موسیقی 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 جس طرح سے ایک شوک صبح رکھی گئی ہے ہمارے بیچ دو شکسیت چلی گئی ہیں دو خوبصور شکسیت چلی گئی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو سماج میں کس طرح سے ان کی بھرپائی ہو پائے گی یا کبھی بھرپائی ہو پائے گی دیکھیں یہ واقعی بڑے دکھ کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے ملک کے لیے بھی قوم کے لیے بھی اور تمام جو ہم لوگ خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا نقصان ہے اگر ہم ان کے جو انہوں نے کام کی ہیں ان کو جو بطائے ہو راستے ہیں اگر اس پر ہم چلیں گے ان کے کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بھرپائی ہم لوگ ان کے پوری کر پائیں گے آپ ان کے کن کاموں کو سراتے ہیں سر یا کونسے کام ایسے ہیں جو جانے جائیں گے آنے والی پیڈی کے لیے دیکھیں انہوں نے جو ملک کے لیے کام کیے ہیں جو ملک کے اندر رہ کے آپس میں جو فرقہ پرستی کو انہوں نے روکا ہے اور جو آپس میں بھائی چارہ انہوں نے بنایا ہے تو وہ بہت بڑا کام ہے جو آپس میں ہم لوگوں کو محبت انہوں نے جو محبت کا بیغام دیا ہے اندو مسلم اکتہ کا جو انہوں نے بیغام دیا ہے تو بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے کام ہیں جو ان کو پہچان ہے ان کی اس کے علاوہ جو انہوں نے بہت سے تعلیمی کام کی ہیں ملکہ اسرالل قاسمی صاحب نے تعلیمی کام کی ہیں وہ بہت پورے اندوستان کی کیا ہندوستان کے باہر بھی کیا تو ان کے شخصیت کو لوگ پہچانتے ہیں اور وہ ان کے کام قابل قبول ہے اور قابل قدر ہے ہمیں چاہیے کہ ان کے کاموں کو آگے بڑھائیں جہاں تک ہاں جی احمد علی صاحب کا تعلق ہے تو علاقے کا تمام ہندو مسلم سے ہیسائی تمام فرقے کے لوگ جو ہے ان کے کام سے ہمیشہ خوش رہتے تھے جو انہوں نے طریقے سے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں ان کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے اور تب ہی ہم اپنے ملک کو اپنے عوام کو سب کو خوش رکھ پائیں گے دو شخصیت ہم نے کھو دی ہیں خوبصورت شخصیت کھو دی ہیں تو ایسا کونسا کام آپ مانتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے یہ شخصیت کبھی نہیں بھولی جا سکتی ہیں دیکھو ان دونوں کی کمی کبھی پوری نہیں اپا گئی کیونکہ انہوں نے ہندوستان کو جون لنے کے نہیں ہے ہندو مسلمانوں کو جون لنے کے نہیں ہے اور او بی سی کے نہیں ہے بہت کام کیا ان لوگوں نے اور احمد علی انساری صاحب میرے بھلے بھائی کی طرح تھے احمد علی انساری صاحب نے ہمیشہ اپنے شہر کے اندر دلی شہر میں بھائی چارے پہ بہت کام کیا ہے ایک تب بہت کام کیا ہے انیس سو نبے کے اندر کچھ فرقہ پرست لوگوں نے محل خراب کرنے کی کوشش کری پرائیں دلی کی احمد علی انساری کا بہت بڑا یوگدان تھا جو ہندو مسلمانوں کو ہوا جو رکے رکھا کرفو کے اندر لوگوں کے گھروں پر راشن پوچھائیں سبجیاں پوچھائیں لوگوں کی بڑی مدد کری دودھ پوچھائیں اور ہندو مسلمان کے محل کو بہت روکا اس میں ہم لوگوں کو بھی ساتھ رکھا میں نے کہا یہ ہندو ایریا یا ہم لوگ جائیں گے کوئی ہم لوگوں کو پکاؤ نہ لے کہ اللہ کے اللہ پر بھروسہ کرو جتنا مسلمان سیکولر اس سے زیادہ ہندو سیکولر ہے تو یہ باتیں ہم نے ان سے بہت سیکھی ہیں کہ ہندو مسلمان کہتے ہیں سب اللہ کی مخلوف ہیں یہ اللہ کے ہی بنائے وے بندے ہیں تو ہمیں ان کو سب کو اپنا ساتھ لے کے چلنا ہے کوئی اگر فرقہ پرستاکتے باٹنے کی کوئش کر رہا ہے تو ہم نے ان کو ناکام کرنا ہے اور اپنے دیس کو مجبوط کرنا ہے بھائی چارے کو مجبوط کرنا ہے قوم کو مجبوط کرنا ہے اور گریبوں کی کمزوروں کی مدد کرنی ہے تو احمد علی انساری صاحب اور مولانا صاحب کی کمی شاید ہم بھلا پائیں پر اللہ پاک ان کے پریواد کو دونوں کو حمد دے حوصلہ دے اور ان کے بتائیوے ہم سب لوگ جتنے آئے ہیں سب کو ان کے بتائیوے راستے پر چلنے کی توفیق دے کمیاں تو یہ کیا وہ ہزاروں کمیاں محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ جس کو بیان بھی نہیں کر سکتے چونکہ اچانک ان کی ادم موت ہوئی چونکہ پہلے سے کوئی بیمار یا تبیت خراب ہوتی انسان کو تو احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید نہیں بچیں گے ایسی کو بات ہی نہیں تھی اس دن جہے دن ان کا انتقال ہوا وہ وہاں گاؤں گھر پہ آئے ہم لوگ کے ساتھ بیٹھے ناشتہ واشتہ کیے پھر وہاں قریب میں ایک مدرسہ ہے وہاں گئے وہاں انہوں نے باتچیت کی دعائیں کی پھر بولیں مجھے اور پروگرام میں جانا ہے وہاں چلے گئے تو کوئی ذرہ برا ان کے چہرے پر یا کسی طرح کا کوئی احساس تھا ہی نہیں کہ ان کو کچھ ہونے والا ہے اور سرائلل صاحب جو کام کرتے تھے سماج کے لئے بہت کچھ کیا ساتھ میں آپ کانگریس کی طرف سے میمبر آف پارلیمنٹ بھی تھے تو کانگریس وغیرہ کو جائن کریں گے آپ ان کے کچھ جانے کے بعد ہم لوگ شروع سے کانگریس میں ہی رہے ہیں پاپا بھی رہے ہیں میرے ان کے چھوٹے بھائی جو ایکس منسٹر بھی رہے ہیں سب ہی لوگ کانگریس میں ہی ہیں ہم لوگ کی کوشش بھی چل رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ کو ٹکٹ بھی ملے گا تو ہم لوگ چچا کو ہی پروائیٹ کر رہے ہیں اور اگر بیٹے کی بات آئے گے تو پھر میرا ہی نام آئے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو امید ہے کہ ٹکٹ ملے گا اور بھاری مطل سے انشاءاللہ ہم لوگ کام یہاں کیونکہ پورا علاقہ ایک طرح سے اببو کی اچانک چلے جانے سے بلکل ون سائیڈ ایک سہن بہتی جو وہ ہونا چاہیے وہ ہم لوگ کے ساتھ جوڑ گیا ہے آپ آپ کے والد کے انتقال کے بعد کتنی کمی محسوس کر رہے ہیں ابھی ان کی ہم اپنے والد کے انتقال کے بعد والد کے انتقال کے بعد تو غم تو سب ہی کو ہوتا ہے ہمیں ان کا غم اور اس لیے ہیں کہ ہمارے والد جو ہیں بڑے ہماری قوم کے بڑے ہمدرد تھے اور انہوں نے قوم کے لیے سماج کے لیے بہت کام کی ہیں انہوں نے کبھی ہندو مسلم نہیں دیکھا سب کے لیے ہر وقت ہر دم تیار رہتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے دنیا کی بھی کام کی ہیں اور دین کی بھی کام کرے ہیں وہ ہمیشہ دین سے بھی جڑے رہے ہیں اور دنیا سے بھی جڑے رہے ہیں مجھے ایک شریعت آتا ہے کہ موت تو وہ ہے زمانہ جسے کرے افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے روز انسان مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں بھولانا ناممکن ہوتا ہے انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو بھولانا فراموش کرنا ناممکن ہوتا ہے مولانا اسرار صاحب سے میری ملاقاتیں اکثر پروغاموی ہوا کرتی تھی چونکہ میں منچ نظامت کرتا ہوں اس حوالے سے کئی پروغام میں نے ان کی نظامت کی ہے اور انہیں مدعوی کیا ہے ان کی شخصیاتیں بڑا نازک یہ سکھی کہی کہ بڑی اخلاص ہوا کرتا تھا جب بھی ملتے تھے ان کی نظامیں چھوٹا بڑا کچھ نہیں بلکہ بڑے اخلاص کے ساتھ ملا کرتے تھے یہ ان کی خاصت رہی ہے کہ وہ ہر شخص سے ایسے ملے جیسے ان کا بہت قریبی بہت جانے والا ہے چاہے وہ پہلی باری ملاقات کرتا تھا لیکن محسوس ہوتا تھا کہ ہم ان سے بہت پرانے تعلقات ہمارے ہیں حاج احمد علی صاحب کے مطالق میرے تعلق تقریباً بیس بائیس ساتھ پرانے ان سے تعلق آتے اور مومن کانفرنس میں مجھے وہ ہی لے کر آئے تھے پہلے میں یوت میں انہوں نے مجھے نائب صدر بنایا تھا زلے میں اس کے بعد پھر آج میں مین میں سگریٹری ہوں یہ حاج احمد علی صاحب کی میرے ساتھ سرپرستی رہی اور صحیح معنی میں حاج احمد علی صاحب کے جانے سے دہلی میں مومن کانفرنس کا بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے اسے ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے ہمیشہ ہمیں یاد آئیں گے حاج احمد علی صاحب دیکھیں میڈا یہ دونوں جو شخصیت تھیں اور اب ہم سے جدہ ہو گئی اپنے مالی کی حقیقے سے جاملی لیکن یہ ایسا خسارہ ہے ہماری ملت کے لیے اور ہماری برادری کے لیے کہ یہ پور تو ہوئی نہیں سکتا ان کی یادیں رہ گئیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور یہ ہمارے ہی قوم کے لیے نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے انہوں نے کام کیے محنت کی سب کا ساتھ دیا اور ان کی محنت کے ساتھ ہماری خراج عقیدت کی یہ نشش تھی آج ہماری سب سے بڑی خراج عقیدت یہ ہوگی ان کے لیے کہ جس میشن کو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا ایک مولانا اسرال الحقاسم صاحب کا فیلڈ تعلیم کا تھا تعلیم پر انہوں نے زور دیا اور لیڈیز خواتین کی تعلیم لڑکوں کی تعلیم پر انہوں نے تقریباً مدارس اور مسجدوں کی تعمیر کرائی اور ان کو جو غریب تھے ان کی مدد کی اور ان کو تعلیم میں آگے لے گئے یہی ہمارے جو آلینڈیا مومن کانفرنس کے نائب صدر جناب احمد علی انصاری صاحب انہوں نے بھی یہی کام کیا اور ان دونوں کی ہمیشہ ہمیں ہمیشہ یاد آتی رہ گئی اور ہم ان کے لیے جو ہی اپنا کام چھوڑ گئے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری دوائے ان کے ساتھ ہے اللہ تعالی ان کو جنت اللہ سے عالی مقام فرمائے ان کے بچوں کو اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دھرم کسی مذہب میں موت پر اختلاف نہیں ہے زندگی کے ساتھ اس کی منزل موت ہے انتقال ہونا تھا ہو گیا ضرور لیکن انسان انتقال کے بعد جو یاد کیا جاتا ہے یا تو کچھ اچھائیوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا کچھ برائیوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے لیکن الحمدللہ آج ہم جس شوق سباب میں شامل رہے اور جن شخصیات کا تذکرہ رہا ان شخصیات نے سماج کے لیے انسانوں کے لیے محدود نہیں ہے وہ انساریوں کے لیے یا مسلم کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا جو ہر آدمی جو آج شوق شباہ میں بھی ہمارے میسٹر شمال لال صاحب موجود تھے اور بھی شخصیتیں موجود تھی تو وہ اس لیے ہی یاد کیے گئے کہ انہوں نے بہت سارے کام وہ کیے جو ضرورت مند تھے جی تو ہم اس میں وہ رہے اب یہ ہے کہ جو کام آدمی کرتا ہے تو منزل پہ ایک دم کوئی آدمی اپنے آپ میں کمپریٹ نہیں ہے جو یوں کہہ دے میں نے سب کچھ کر لیا آخری سٹیج پر بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے اب چونکہ وہ چلے گئے تو ہمارا ان کے لیے خلاجی عقیدت سب سے بڑا یہ ہی ہوگا کہ ان کے ادھورے کاموں کو ہم جاری رکھیں ہیں اور اس سے ان کو ہیڈیل لگتے ہوئے آگے کام ملائیں میڈم جی اس پروگرام کو جن صاحب نے پیش کیا ہے وہ جناب محمد عمران انساری صاحب ان کی اس محنت سے اس شخصت کے بارے میں اور جتنے بھی اس طرح کی شخصت ہیں ان کے لیے یہ ہمارے جو دلی سٹیٹ کے صدر جناب محمد عمران انساری صاحب یہ پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے بیداری لائی ہے قوم کے اندر برادری کے اندر یہ انہی کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج یہ اتنا لوگ جمع ہوئے اور ان کو خلاج عقیدت پیش کیا گیا ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اس کی لیے اس پروگرام کے لیے میں محمد عمران صاحب کو ان کے لیے ان کی تاہی دل سے شکریہ دھا کرتا ہوں اور آگے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ آگے بھی ان کے اہل خانہ کے لیے اس طرح کے پروگرام پیش کرتے رہیں گے شکریہ جنہوں نے ایک بات بتا دوں کہ دونوں ایک اہم سخصیات ایسے گئے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک اصول ایک سوچ کو لے کے چلا انسان کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایک سیاست ہے جو ایسرال حق صاحب نے کی وہ سیاست کی جگہ تو بڑی جا سکتی ہے لیکن اپنی زندگی کے جو ان کے کارنے میں ان کی جو سوچ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے خواتین کے لیے غرباؤں کے لیے غیروں کے لیے اور ایک ایسے سیکولر آدمی تھے جو ان کی ایک سوچ تھی ملت کے نام پر اور وہ ملت کہ کوئی قوم کی ملت نہیں وہ انسانیت کی ملت کو لے کر چل رہے تھے ان کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں گے یا ان کی تقریروں کو آپ دیکھیں گے اور ایک چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ ان کی جب موت ہوئی تو ان کے پورے زیلے کے جتنے مندریں تھیں ان تمام مندروں سے ان کی موت اور ان کی زنازے کی ٹائم تک کا خبر کا اعلان کی گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہاں سیونٹی اٹی پرسن سیونٹی فائی پرسن میں مسلم ہوں اس علاقے میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم 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 پرسن ہمارے جو غیر لوگ ہیں وہ ان کے زنازے میں تھے اور جتنے جیسے تازیاتی پروڑام ہم لوں نے کی اس طرح سے میرے علاقے میں جو ہمارے مارواری بھائی ہیں بینس پین ہیں دلیت کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ بھی ان کی تازیاتی پروڑام کر رہے ہیں تو جو ان کی یہ ملت کا اور اس ملک کو جو ایک آج خاص کر آج کے دور میں جو جس چیز کی ہمیں اس ملک کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس ملک میں جو ایک ایک ایسا فینمینا ایک ایسی ماحول پیدا ہوا ہے اس ماحول کو ایک کہیں کہ ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو انسان ہمارے بیس سے اچانک چلے گئے اور چیز کی تو کمی کو ہم بھر سکتے ہیں میں سماستا ہوں کہ آج کے ڈیٹ میں اس چیز کو بھرنے کے لیے اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایسے سخصیات ابھی میرے بیچ موجود نہیں ہیں جو میرے لیے بہت برا نقصان ہے پڑے قوم کے لیے پڑی ملت کے لیے پڑے انسانوں کے لیے بہت برای نقصان دے ہو گیا ہے میرے انسان آمد علی سان سے سیونٹی سکس میں ہم کٹھے تھے میں لطیف فاطمہ شارو خان کی ماں ویدیہ بینشاہ لکسانہ سلطانہ اور ہم اور جتنے ساتھی تھے ہم نے نصبندیا کیمپ لگایا ہمارے ساتھ یہ رہے اتنے انکھی آدمی میں نے یہ نہیں دیکھے میں نے ان سے کبھی کہا کہ بیار بہت دن ہوگے تمہارے کپڑے دیکھ رہا ہوں مولے نہیں میں لے لوں گا لے لوں گا ملکہ اس قسم کا یہ آدمی اور اس نے اپنے سماج کی بڑی عزت کی اور کوئی سماج کے لبا اور لوگ بھی کسی قسم میں کوئی دکھ سک میں آئے تو اس بندے نے ان کا پورا ساتھ دیا مجھے یاد ہے کل کی طرح سیمنٹی سکھ میں جب ہم کٹھے ہوئے ایک سر تھانے کے پاس بابو نال بند ہوا کرتے تھے جو گھوڑے کی نال لگاتے تھے وہ بھی مارے ساتھ تھے وہ بھی ان کو بڑا بھائی مانتے تھے تھوڑا سا اس میں یہ تھا کہ یہ ٹیم نہیں دیکھتے تھے رات کے بارہ بج گئے ہیں ایک بج گئے ہیں یہ کسینا کی سیوہ میں لگے رہتے تھے ہمارے ساتھی جان سے ہمیں بہت دکھ ہوا ایسے ساتھی بہت مشکل ملتے ہیں میں اوپر میں سے دعا کروں گا ان کو اپنے چرنوں میں رکھیں قیادت صلحیت والی روز پیدا نہیں ہوتی روز قائد پیدا نہیں ہوتے ایک قائد کوئی چلا جا آپ اس کا نیم البدل لا نہیں سکتے اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے اس سے خراب ہو سکتا ہے لیکن اس کی جوڑ کا کوئی لا نہیں سکتے مولانا اسراللہ قاسمی صاحب اس ملک میں ایک پسمات تفقات کی نمائنگی کرنے والے واحد ایماندار شخص تھے جنہوں نے ہندوستان کے قانونساز ادارے میں صحیح معنوں میں کمیونٹی کی نمائنگی کی ہے آپ اور دوں کو دیکھئے بہت سے ممبر پارلیمنٹ ہیں مسلمان پارلیمنٹ ممبر رہے ہیں پچھلے ساتھ ساتھ سال میں بہت ممبر پارلیمنٹ دیکھیں ہم نے لیکن مولانا اسراللہ قاسمی صاحب کا انداز بالکل الگ تھا اور وہ ایک ایماندار شخصیت تھے کمیونٹی کے نمائنگی کرنے کے تعلق سے کمیونٹی کو درپیس مسائل و ایشیوز کو اٹھانے میں ان کے کوئی جواب نہیں تھا اور وہ اکیلے نمائنگ دیتے جنہوں نے اس کام کو کیا آگئے